یہ وہ صحابہ ہیں جان اسحاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان واری اور قربان کرنے میں اللہ حکم اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی پورے مدینے میں رش پڑ گیا پورے مدینے میں دوڑ لپ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اکٹھے کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اکٹھے کرنے کے ان بالوں کو میں لے لو ان کو میں لے لو وضو فرماتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ آپ کا وضو کا پانی اس کو اچکنے کے لیے ایک دوسرے لڑتے جھگڑتے تھے کہ یہ پانی کے مجھ پر پڑ جائے سوہیل بن عمر کافر تھا مشرق آیا نا صلحہ دہبیہ لکھنے کے لیے اس نے جا کے ایک ہی بات پہ اس نے کہا واللہ میں دنیا پھرا ہوا آدمی ہوں تمہیں میرے جہادیدہ ہونے پہ کوئی شک ہے میں نے کیسر و کسرہ دیکھے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ دیکھے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے ان کے ساتھیوں میں جو جانساری تھی اور ان کی اداوں میں جو دل فگاری تھی تم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے جاؤں میں تمہیں کہتا ہوں محمد کا رستہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے قروہ بن مسعود سکفی آیا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جانے کے لئے کہا بھئی آپ چڑھائی کرتے ہیں مکہ والوں پر تو ساتھ ہی ہلکا سائے تراز جڑ دیا کہا یہ جو آپ کے صحابہ ہیں یَذُرُّوكَ وَجَدَعُوكَ یُنْفِرُوكَ یہ کہیں بھاگ نہ جائیں یہ کہیں آپ کو چھوڑ نہ جائیں اللہ اکبر اتنی سی بات اس نے صرف اپنا اندیشہ ظاہر کرنے کے لئے کہی اور سب سے سچے اور سب سے کھرے خلیل عشق میں عشق کے ار امتحان میں سب سے زیادہ پاس ہونے والے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے تھے وہ صدیق آپ نے سن رہا کیوں کی بات حضرتِ عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں جتنی نیکیاں بھی ہوں گی کسی کی اگر نے کہا ہاں عمر کی نیکیاں ہیں اتنی حضرت عائشہ باپ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کوئی ان کے بارے میں کہا اللہ کے نبی میرے ابا جی کے بارے میں کیا خیال ہے ان کی نیکیاں کتنی کو ہوں گی آپ نے کہا عائشہ آسمان کے ستارے اور مقابلہ ابو بکر کی نیکیوں کا اللہ کی بندی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور ابو بکر کی وہ ہی گھجرت کی راہ جو اس نے میرے ساتھ گزاری جس میں اللہ نے قرآن میں ابو بکر کو اور مجھے ایک ستیخے میں گینا اس ایک رات کی نیکیاں اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں برابر نہیں ہو سکتی کہا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے احسان اتارے ہر ایک کا بدلہ دے دیا کسی کا احسان نہیں رکھا ایک یہ بندہ ہے ابو بکر اس کے احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پہ لے کے جا رہا تھا وہ ابو بکر اروہ بن مسعود کی بات سن کر انہوں نے سوچا نہیں پوچھا نہیں انتظار نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اخلاق کے استاد مکارم اخلاق کا معیار آپ سے میٹھی زبان کسی کی نہیں تھے آپ سے اچھا گفتار کسی کا نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اروہ نے کہا اللہ کے نبی مشرقین مکہ سے جنگ لڑنے کی بات ہے پورا عرب دشمن ہو جائے گا آپ کے چند ایک ساتھی جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ کہیں آپ کو چھوڑ نہ جائیں کہیں آپ کو بیزت نہ کروا دیں اللہ اکبر ابو بکر اٹھے یوں لاتھی اٹھائی کہا امزز بذر اللہ یاد دفع ہو جا کے لات کا پشاب پی جا کے اس کی شرمگاہ کو موں میں لے تو نے یہ سوچ لیا انا ہم نفر روکا ویدہو ہم محمد کو چھوڑ دیں گے اور ہم ان کو اکیلہ چھوڑ دیں گے اور ہماری وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیزتوں نے دیں گے